پڑو کلیم اللہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے والے ہیں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑے موجزات عطا فرمائے ایک یہ کہ آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ گھرے بان میں ڈال کر نکالتے گھرے بان یہ ہوتے ہیں یہ گھرے بان ہے کیوں آگے پڑتے ہیں نا کیوں گھرے بان میں ڈال کر نکالتے تو وہ ہاتھ روشن ہو جاتا اب کر کے دیکھو ایسے وہ ڈالتے تھے ایسے گھرے بان میں ڈالتے تھے اور جب نکالتے تھے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا ہاتھوں سے بہت زیادہ دیکھ کے حران ہو جاتے تھے اور ہاتھوں سے بہت زیادہ بجلی نکلتی تھی جیسے یہ والے بجلی چمہ کری ہے یہ والا بلپ چمہ کریں ایسے تھے وہ اللہ کے نبی تھے نا ان کے موجزات ایسے تھے کیونکہ آپ النعوذ بالام نبی نہیں ہو نا چلو شہباز آگے پڑھتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام اپنی لاتھی زمین پر رکھتے لاتھی لکڑی کو کہتے ہیں ڈنڈے کو اپنی لاتھی زمین پر رکھتے تو وہ بہت بڑا سام بن جاتی دیکھو ان کی جو لاتھی ہوتی تھی نا جو ان کی لکڑی ہوتی تھی وہ زمین پر جب رکھتے تھے تو وہ سام بن جاتی تھی یہ کن کے دو کس کے موجزات پڑھ رہے ہو آپ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ آمد آپ نے غلط بتایا آج نے ٹھیک بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ دو موجزات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کون سے موجزات ہیں ایک یہ کہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے جب بار نکال دیتے تو روشن ہی نکلتی تھی حضرت یہ پیٹ میں پیدا ہوتی ہے پیٹ ہاں پیٹ سام بن جاتی تھی ویری گوڈ سام ٹھیک ہے اب آگے اور جب دوبارہ اور جب دوبارہ اسے ہاتھ میں پکڑتے اسے ہاتھ میں پکڑتے تو پھر لاتی بن جاتی تو پھر لاتی بن جاتی ہم اب مجھے پورا سناؤگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھے یہ بتو حضرت موسیٰ علیہ السلام کدھر پیدا ہوئے تھے پیٹ میں پیٹ نہیں حضرت مصر میں مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کدھر پیدا ہوئے تھے مصر میں مصر میں پیدا ہوئے تھے اس وقت مصر کا بادشاہ فرعون تھا اس وقت مصر کا بادشاہ کون تھا فرعون آپ کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا اوپر دیکھو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل بنی اسرائیل آپ کی قوم کا کیا نام تھا بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کوہ تور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے آپ علیہ السلام کدھر جا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے اللہ سے جب باتیں کرتے تھے آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کدھر باتیں کرتے تھے کوہ تور پر جا کر کدھر اوپر مو کر کی بتاؤ نا کوہ تور پر جا کر اللہ سے گفتگو کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کدھر اللہ سے گفتگو کرتے تھے کوہ تور پر آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ آپ علیہ السلام کا لقب کیا تھا وہ تو بتاؤ نا کلیم اللہ کا مطلب کیا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھی تو کلیم اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے گفتگو کا مطلب ہوتا ہے باتیں کرنا آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑے موجزات عطا فرمائے تھے دو موجزات وہ ہی بتائیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں کون سے دو بڑے موجزات تھے دو بڑے موجزات آپ علیہ السلام پر کون سے دو بڑے موجزات ہوئے تھے ایک لکڑی کو نیچے رکھتے اٹھا لیتے اور دوسرا موجزہ دوسرا حیمد بتائے گا جب نہ ہاتھ اندر جاتے گربان میں ہاں جیسے ساری روشنیں جلتی ہیں اور یہی دونوں موجزات آپ بتائیں گے ریپیٹ کریں جب وہ اپنی لکڑی نیچے رکھتے تھے وہ ساپ بن جاتی جب وہ کھاتے تھے وہ لکڑی بن جاتی تھی اور دوسرا موجزہ دوسرا ہاتھ گربان میں دالتے تھے ہاں جب باہ نکالتے تھے ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا جیسے یہ بڑے موجزات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا کلیم اللہ کلیم اللہ کا مطلب کیا تھا اللہ تعالیٰ سے گفتگو پرمائے گفتگو کرنے والے ہیں اور پیدا کدھر ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام محبیس کیا تھا ماشاءاللہ اور محبیس کا اس وقت وادشاہ کون تھا فرعون فرعون تھا ماشاءاللہ آپ کو تو یاد بھی ہو گئے اور ان کی قوم کا نام کیا تھا بلی اسرائیس ماشاءاللہ آپ کو تو بہت اچھا یاد ہو گیا ہے اور آپ علیہ السلام کدھر جا کر اللہ سے گفتگو کرتے تھے کوئی تور پر کوئی تور پر کوئی تور پر کوئی تور نہیں تور ماشاءاللہ کوئی تور پر آپ نے سب نے بہت اچھے سے یاد کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے کلاپنگ کر دیں اپنے لئے اس دوریو سے ماشاءاللہ